اب آپ کو ایک سکون دینے والی خبر بتاتے ہیں کورونا سے نپٹنے کا سب سے سٹی کو پائے کیا ہے؟ جواب ہے ویکسین اور ویکسین دیش میں اپلمد ہے ویکسینیشن زور شور سے چل بھی رہا ہے موجودہ وقت میں ویکسین کے دو ٹیکے لگانے ضروری ہوتے ہیں لیکن اب ایسی ویکسین بھی بن چکی ہے جس کا سنگل ڈوز چائنیز وائرس کا کام تمام کر دے گا ہے نا بڑی رہت کی خبر یہ رپورٹ دیکھئے بہت ہو چکا بہت دیکھ لیا بہت سہ لیا اب اس اندھیارے سے پار پانا ہے ہندوستان نٹھانا ہے کہ کورونا کا سروناش کر کر ہی دم لینا ہے اس جنگ میں دیش کو ایک اور کارگر ہتھیار مل گیا ہے دیش میں موجود دو ویکسین کے ساتھ ہی اب ایک ایسی ویدیشی ویکسین بھی مل چکی ہے جس کے ایک ڈوز سے ہی کورونا کا کام تمام ہونا تیہ ہے روس نے سپوتنک لائٹ کو استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے ویکسین کورونا وائرس کے خلاف لگ بھگ اسی فیصد اثر دار پائی گئی ہے روس کی سنگل ڈوز ویکسین کی قیمت دس ڈالر یعنی قریب ساڑھے سات سو روپے ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ جن دیشوں میں سنکرمنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں یہ ویکسین بہت کارگرد ثابت ہو سکتی ہے اس ویکسین کے فیز 3 ٹرائل میں سات ہزار لوگوں کو شامل کیا گیا ٹرائل روس، یو اے ای اور گھانا میں ہوئے اٹھائیس دنوں بعد اس کا ڈیٹا اینالائز کیا گیا نتیجوں میں پائے گیا ہے کہ یہ ویکسین وائرس کے سبھی نئے سٹرین پر اثر دار ہے اس کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ یہ کئی دوسری ڈبل ڈوز ویکسین سے زیادہ اثر دار ہے اس کی اوورال ایفکیسی 79.4% ہے ویکسین لگوانے والے سو پرتشت لوگوں میں دس دن بعد ہی انٹی باڈیز چالیس گناہ تک پڑھ گئیں ویکسین لگوانے والے سبھی لوگوں میں کورنا وائرس کے ایس پروٹین کے خلاف ایمیون رسپونس جولپ ہوا خاص بات یہ ہے کہ سپوتنک لائٹ کو 2 سے 8 ڈگری ٹیمپریچر پر سٹور کیا جا سکتا ہے اس سے یہ آسانی سے ٹرانسپورٹ ہو سکے گی اتنا ہی نہیں جن لوگوں کو پہلے کورنا ہو چکا ہے یہ ویکسین ان پر بھی اثر دار ہے روس کی ایک ویکسین سپوتنک بھی ایک مئی سے ہمارے دیش میں لگنی شروع ہو چکی ہے لیکن اس کے بھی دو ڈوز ضروری ہیں مانا جا رہا ہے کہ روس کی سنگل ڈوز والی ویکسین کو بھی منظوری مل سکتی ہے حالانکہ ابھی اس ڈیٹا کی پرطال کے بعد ہی فیصلہ ہوگا ابھی جو سامنے آیا ہے شود سے وہ وہاں اس دیش سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلا ہی جو ڈوز ہے اور پہلا ہی جو چیز دی جاتی ہے وہ ہی کافی حد تک کافی ہے یہ ان کا کلیم ہے یہ اس کلیم کو ہم اقسامن کریں گے ان کی اپلیکیشن آتی ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کا ڈیٹا دیکھا جائے گا اس کا ایمینو جینیسٹی دیکھا جائے گا سیفٹی ہمیں معلوم ہے لیکن بینا دوسری ڈوز کے کتنی ایمینو جینیسٹی اور کتنی پروٹیکشن ہے وہ ڈیٹا دیکھنے کے بعد میں اس کا جو ریگولیٹری پروسیس ہونا چاہیے وہ ہوگا چائنیز وائرس کو شکست دینے کا سب سے کارگر ہتیار ویکسین ہی ہے دنیا کے کئی دیش یہ ثابت بھی کر چکے ہیں اسرائیل سے لے کر امریکہ تک کورنا کو قابو کرنے میں جو کامیابی حاصل کر چکے ہیں اس کی وجہ تیزی سے ہوا بیکسینیشن ہی ہے لہٰذا گھر کی چار دیواری میں قید رہیے امیدوں کی کھڑکی کھلی رکھئے کورنا کا چین اور چین کے پاپ کا سروناش ایک دن تو ہونا ہی ہے اگر آپ نے دن تو ہونا؟ شام چھے بجے سرپ ٹی وی نائن بھارت برچ پار موسیقی